اب دیکھیں میں آج ہی ان کا ایک بیان سن رہی تھا ان کے والد صاحب فرما رہے تھے کہ جی مجھے امریکہ نے پانچ ہرب ڈالر کی آفر کی اور وہ میں نے ایبسلوٹلی نوٹ کا مطلب شرم کرو بھئی تمہیں تمہارے پہ اسامہ بن لادن سے پیسے لینے کا الزام ہے تمہاری شکل ہے ایبسلوٹلی نوٹ بولنے والی تم نے ایبسلوٹلی نوٹ بولا کہ تمہاری ماں ماری تم جنازہ چھوڑنے نہیں آئے تم نے کہا ایبسلوٹلی نوٹ تمہارے بیوی ماری تم جنازہ چھوڑنے نہیں آئے تم نے کہا ایبسلوٹلی نوٹ تمہارے بچوں کو کا حساب دونوں نے کہا ہم تو پاکستانی نہیں ہیں ایبسلوٹلی نوٹ تمہاری حیثیت ہے ایبسلوٹلی نوٹ بہننے والی تم اسامہ بن لادن سے پہلے لے کے پیسے کھانے والے تو آپ کی پوری پارٹی مل کے اور آپ کا پورا خندان مل کے لوگوں کو پہلے یہ بتاتے رہو کہ دیکھو اس نے ایبسلوٹلی نوٹ بول دیا یہ تو کتنا غلط کیا پاکستان کے ساتھ دیادتی کر دی ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ اور اب آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایبسلوٹلی نوٹ پہلے ہم نے بولا تھا اور مضب آپ انہی فلیٹس میں جا کے رہ رہی ہیں اور آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ فلیٹ میں نے نہیں چوری کے نہیں ہمارے نہیں ہیں مضب آپ لوگ چوریاں کریں وہ سامنے ہو مگر آپ سے حساب بھی نہ مانگا جائیں آپ انہی فلیٹس میں جا کے رہ رہی ہیں کس رہیت سے رہ رہی ہیں یہ جو پانچ لاکھ کا جوتا ہے دس دس لاکھ کا بیگ ہے ان کا جو ہزبنڈ ہے وہ کیپٹر ریٹائیڈ ہے اس کی کتنی ریٹائیڈ کی سیلری ہوتی ہے خود تو یہ کوئی نوکری نہیں کرتی تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا باپ چوریاں کریں وزیر عظم تھا کیونکہ وہ آپ کے نام پر سارا پیسہ رکھوا دے اس پہ آپ یاشی کریں اس پہ آپ دس لاکھ کا بیک پکڑ لیں دس لاکھ کی جوتی پہل لیں لیکن جب آپ سے حساب مانگا جائیں مجھے کیا پتہ میرے پاس کانا سے آئے